اور ایرائز انڈیا دل لستک الیکٹرونک ایکیوپنٹ بنانے والی ایک کمپنی ہے انیس سو پنچانوے میں شروع اس کمپنی نے بہت کم وقت میں بڑی سفلتہ حاصل کی پیش امارے سمادہ تا سدھان سببل کی ایرائز انڈیا کے ایم دی امیرانش جین سے کمپنی کی سفلتہ اور اس سے تمام پہلوں پر یہ بات میرے ساتھ ہیں امیرانش جین جنہوں نے اپنی جو انترپنیور والی جرنی ہے وہ چارٹ کری ستنہ سال کی عمر میں اور آج جو ایک ایسے کمپنی کے مالک ہیں جس کا ٹون اوور بارہ سو کروڑ روپے ہے آئیے جانتے ہیں ان کی جرنی جو انہیں سٹارٹ کری تھی ان کے ہی الفاظوں میں وینا جی بتائیے آپ کو آپ کی جو پوری سٹوری ہے وہ آپ نے کم شروع کری کیسے شروع کری جیسے کہ آپ نے بتایا مجھے بہت کم ایج میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا موقع ملا میری شروعات ایک شاپ سے تھی دوارگا جوائننگ دوارگا کے پاس میں ہی پالم کلونی ہے ہم نے وہی سے ہی اپنا ایک بزنس آمید بردرز کے نام سے سٹارٹ کیا اور ہماری پینٹ ہارڈویر شنٹری کی شاپ ہے اس میں ہم نے وارٹر پمپس کا بزنس سٹارٹ کیا تو ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے اپنے وارٹر پمپس کی اسیمبلی کرنا سٹارٹ کیا اسیمبلی کر کے اپنی برینڈنگ کری ارائز برینڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ابھی ہم نے ارائز ایشیا کا بھی کیا تو ادھر سے ہماری ایک شروعات تھی ہم نے وارٹر پمپس سے شروعات کر کے آستے آستے جیسے جیسے بھی تھا ہم نے اپنے بزنس کو بڑھانا شروع کیا پوری دہلی کی اندر ہم نے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا آستے آستے پھر ہم رولرز میں گئے جو آپ کی جرنی تھی اس میں کیا موٹیویشن رہا پوری جرنی میں آپ کو پروبلم سوزائزٹ اور سے آئی ہوں گی تو موٹیویشن آپ کو کیسے ملا اور آپ اسے کیسے اسے آپ نے ایک پوزیٹیو رول دیا دیکھیں کوئی بھی انٹرپنیور ہوتا ہے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے انٹرپنیور مطلب ساسی ہے تو ایک جنون تو چاہیے ہی ہوتا ہے کام کو لے کے ہمیں کام کو لے کے بڑھنا ہے جیسے جیسے ہماری اچھیومنٹس ہوتی تھی تو وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی تھی کچھ چیئے ایسی تھی جو آج ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس لیول پہ پہنچیں جب ہم اس لیول پہ پہنچیں جب ہم اس لیول پہ پہنچیں تو ایک نئے لیول ہمیں دکھتا تھا کہ ہم نے اس کو اچھیوم کرنا ہے تو اس طرح سے ہی ہماری جرنی چرتی رہی آپ کی کمپنی بیسکلی مانیفیکچر سیکٹر کا پاتھ ہے سرکار یہ چاہتی ہے کہ 2020 تک مانیفیکچرنگ 25% ہو جائے جی نی بی کا آپ کو کوئی سہیتہ ملی سرکار سے دیکھئے آج سرکار سے سہیتہ ہی ملی ہے جو کہ ہم اتنے بڑے ہیں آج بینکنگ سپورٹ ہے جو سرکار کہتی ہے کہ ہم مانیفیکچر کو سپورٹ کرو امپورٹ کے اندر اگر ہم سپیر پارٹ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر ڈیوٹیز کم ہیں اگر ریڈی پروڈیکٹ لاتے ہیں تو اس پر ڈیوٹی زیادہ ہیں تو ریڈی پروڈیکٹ کو تو کوئی بھی ملسی یا کوئی بھی کمپنی لا کے بیچ سکتی تھی تو گورنمنٹ کی جو کئی ایسی پولیسی ہیں جو مانیفیکچرر کو پرموٹ کرنا چاہتی ہیں ایسے سائی سے یا بینک انٹریسٹ کم پڑتے ہیں گورنمنٹ کی کچھ ایسی پولیسیز ہیں بینک کو پرموٹ کرتے ہیں سفر تاکی سی بھی چلے دیکھئے میں سب سے پہلے تو یہی بات کہنا چاہوں گا شید آلویس سمال کوئی بھی بیت بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ کہیں بھی پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع بات کرنی پڑے گی شید آلویس سمال تو یہ آبیناز جین خاص باتچیت ڈیوٹی نیو سے کرتے ہیں انہیں یہ کا امید ہے ہمارے جو انترپینوں جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ کافی موٹیویٹیڈ ہوں گی ہے سب سنکے کیامرا پرسین نایر کے ساتھ سیدھان سیپل ڈیوز نائی دلی اوکی لیس بہر قیقل تیک ایک چیک on the market see how they